نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے دبرانی میں بھی آتی ہے آپ نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک بادشاہ جادوگر ہوا کرتا تھا جو کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا وہ کسی جادوگر سے جادو سیکھ کر اپنی پوری حکومت جادو کے دریہ چلایا کرتا تھا وقت چلتا گیا وقت گزرتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ اس جادوگر نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجوایا کہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے میں بڑھا ہوتا جا رہا ہوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے کب بلعاوہ آ جائے تو لہٰذا آرز یہ ہے کہ کسی کو بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا سکوں تاکہ وہ میرے جانے کے بعد بھی تمہاری حکومت کو قائم و دائم رکھ سکے اس نے اپنے پوری ریایہ میں سے ایک ذہین بچے کو ایک ذہین لڑکے کو چنا اور اس ذہین لڑکے کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ تم نے جادو سیکھنا اور تمہارے ذمہ کام کوئی نہیں ہے اس بچے کو سپاہی لے گئے اور جا کر جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اور اسے سمجھا دیا کہ آپ نے یہی پر آ کے علم سیکھنا ہے قصہ مقتصر جب وہ بچہ جادوگر کے پاس سے اپنا علم وہ جو اسے دے رہا تھا وہ سیکھتا وہ آپسی راستے میں اسے ایک راہب ملا اس راہب کے پاس کافی لوگوں کا حجوم تھا جب وہ قریب گیا تو وہ راہب انجیل پڑھ رہا تھا وہ انجیل کا حافظ تھا انجیل کا علم انجیل کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھا رہا تھا تو وہ بچہ وہاں پر بیٹھ گیا بچہ بھی وہ علم سننے لگا اب وہ سمجھانے کی غرض سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ انجیل کی زگہ ہم قرآن و حدیث کر لیتے ہیں ویسے ہے انجیل کیونکہ اس وقت میں انجیل ہوا کرتی تھی تو وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے لگا اب بچے کی جو دلچسپی تھی وہ جادو کے علم سے زیادہ قرآن و حدیث کے علم سے اس کی دلچسپی بڑھ گئی وہ بچہ جادوگر کے پاس کم وقت دیتا جبکہ اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم سیکھتا وہ بچہ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا اس بچے کی روحانیت بڑھتی گئی اللہ پاک نسکو روحانیت اتا فرما دی اب جب بھی پورے علاقے میں یا پورے ملک میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا وہ دور دراز سے لوگ اس بچے کے پاس آتے وہ بچہ ان کے لیے دعا کرتا تو وہ اس بیماری سے نجات پا جاتا یہ بات چلتے چلتے باشیہ ایک وزیر کے پاس پہنچی جو کہ باشیہ کا بڑا خاص وزیر تھا اور اس کی کسی بیماری کی وجہ سے بینائی جاتی رہی وہ اندہ ہو چکا تھا جب اسے یہ بات پتا چلی تو وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دعا کرتے ہو یا کچھ علاج کرتے ہو جس کی وجہ سے لوگ تم سے شفاہ پا کے جاتے ہیں تو میرے بھی لہٰذا یہ یہ بیماری ہے تو مجھے بینائی کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے مجھے بینائی واپس کروا دو تو اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی وزیر کہنے لگا کون سی بات ماننی پڑے گی تو سڑکے نے کہا کہ جو میرا رب ہے اللہ تمہیں یہ گواہی دینی پڑے گی تمہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا کہ وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وزیر کہنے لگا اگر میری بینائی تم نے واپس کروا دی تو میں اللہ کی یقتائی کا اعلان کر دوں گا میں قبول کر لوں گا کہ اللہ ایک ہے میں گواہی دوں گا کہ اللہ ایک ہے تو اس بچے نے جب اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس وزیر کو بینائی عطا فرمائی جب اس وزیر کو بینائی مل گئی تو وزیر نے اپنے وعدے کے مطابق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا وزیر جب واپس محل گیا تو اس نے بادشاہ کو یہ سارا قصہ سنایا بادشاہ نے اس بچے کو اپنے محل میں طلب دیا جب وہ بچہ جب وہ لڑکا جس کی عمر کم و بیش چودہ سے پندرہ سال تھی بادشاہ کے تروار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہاں پر صرف میں خدا ہوں ناؤذب اللہ اور تم کس خدا کی یقتائی کا بہدانیت کا اعلان کرتے بڑھتے ہو تو اس لڑکے نے کہا واحد تو صرف اللہ قادر مطلق کے ذات ہیں میرا اللہ ہی خدا ہے اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو بلایا جائے جس نے اسے یہ علم سکھایا وہ اس راہب کو بلایا گیا اس راہب کو بھی قتل کروا دیا اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ پیٹ کا علم سیکھا کرتے تھے اس کو بھی قتل کروا دیا بادشاہ نے قصہ مقتصر کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اوہ جا کر وہ فلان چوٹی سے نیچے گرا دو تاکہ یہ بچہ مر جائے اور یہ کہانی یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے سپاہی گئے اس بچے کو لے کر ایک پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر چلے گئے اس کو وہاں سے پھینکنے کی تیاریہ کرنے لگے اسے دوران اس لڑکے نے اللہ کے حضور دعا کی اور دعا کر کے کہتا ہے یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے کوئی موجزہ آتا فرما اپنے لیے کوئی کمال کر کے دکھا تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے کہ تو ہی رب ہے تو ہی اللہ ہے دیکھئے یہاں پر ہمارے بزرگوں نے ایک بات بڑی کمال کی لکھئے بزرگ لکھتے ہیں کہ جو ولایت ہیں یہ سفید والا تاڑی والوں کی سفید بالوں والوں کی مراس نہیں ہوتی ولایت اللہ جسے چاہے آتا فرما دے اور جوانی میں ولایت زیادہ ملتی ہے جوانی میں ولایت کی تاکر زیادہ ہوتی ہے جبکہ بزرگی میں سفید داڑی والوں میں کم ولایت ہوتی ہے تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ نوجوان اگر صحیح مانے اللہ کے حضور سجدہ کرے توبہ کرے تو اللہ پاک اسے زیادہ ولایت تا فرماتے ہیں اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ جب وہ اس نے اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی وہ دعا قبول فرمائی ایک دم سے وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر سپاہی موجود تھے اس بچے کو گرانے کے لیے اس لڑکے کو گرانے کے لیے وہ سب وہیں پر مر گئے تو وہ لڑکا وہاں سے آیا واپس دربار میں اور آ کر کہنے لگا وہ جس کم نے ساتھ بیجیتے وہ تو سارے مر گئے میں تو پھر بچ گیا تو لہٰذا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ آ اور میرے رب کا تلمہ پڑھ لے جب باشا نے یہ بات سنی تو باشا غصے میں آ گیا باشا نے کہا باشا نے سپاہیوں کے ذمہ ایک اور کام لگایا باشا نے کہا فلان جگہ پر جاؤ اور جا کر اسے نہر میں جا کر اسے سمندر میں جا کر ڈال دو کشتی میں سپاہی اس کے ساتھ چلے جب سپاہی کشتی میں لے کر اس لڑکے کو لے کر جا رہے ہیں سمندر کے بیچ و بیچ جب گئے تو اس بچے کو جب گرانے کا ارادہ انہوں نے کیا تو اس بچے نے وہی دعا کی جو اس وقت چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے نہیں اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے تاکہ یہ لوگ تجھے مان سکیں وہی ایسا کمال عطا فرما وہ ایسا کمال کرتے ہیں اس کی وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے ایک دم سے ایک طوفان کا جھوکہ آیا وہ کشتی جب تھوڑی سی ڈگ مگائی تو وہ جتنے بھی سپاہی وہاں پر اس کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب ڈوب کی مرک وہ لڑکا پھر واپس آیا اور آکتہ دربار میں کہنے لگا کہ میرے رب نے میرے اللہ نے تو مجھے پھر بچا لیا یہاں پر ایک اور بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے لیے نہیں مانگتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم تو رب کے ہو گئے ہیں ہمیں تو اب ان مانگے بھی مل جائے گا لیکن وہ صرف وعدانیت تو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس نے جب بھی مانگا اس نے یہی کہا کہ یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے جب وہ لڑکا دربار میں واپس آیا تو اس نے کہا میرے رب نے میرے اللہ نے تو مجھے پھر بچا لیا تو تو کچھ نہ کر سکا بادشاہ مجھ سے میں آکے پریشانی کے آلہ میں پوچھتا ہے کہ یا تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا تو میری جان کیوں نہیں چھوڑتا تو یہاں سے چلا جا اس لڑکے نے کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں ایک طریقے سے اگر تو مجھے مارے تو میں مر جاؤں گا برنا میں تم سے مرنے والا نہیں بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے تو اس لڑکے نے کہا تم اپنی پورے ملک کو پوری ریایے کوئی کٹھا گرے ایک جگہ پر پھر مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو پھر میں تمہیں بتاؤں گا پوری ریایے میں اعلان کروا دیا کہ فلان وقت اپنے فلان جگہ پر اکٹھا ہونا ہے وہاں پر اسے سزائے موت دی جائے گی جب وہ سب لوگ وہاں پر اپنے مقصود وقت میں پہنچ گئے اور اس لڑکے کو درخت کے ساتھ باندھیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو اس لڑکے نے پوری ریایے کے سامنے اعلان کیا اس نے کہا ہے لوگو میں اپنے رب کی خاطر موت بھی قبول کرنے رب کے نام کی خاطر موت بھی قبول کرنے کے لئے تیار جب یہ بات لوگوں نے سنی اور بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نے اللہ کے اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے اس تیر کو چھوڑا اور وہ تیر اس لڑکے کی پیشانی پر دماغ میں جا کر لگا وہ لڑکا وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا اس سارا معاملہ دیکھتے ہوئے پوری ریایہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو یہ ہے اللہ کا اللہ کے بندوں کی کرامات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو فرمایا ہے جس کا میں نے محفوم بیان گیا اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے تبرانی میں بھی لہذا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں چل کے تو دیکھو اللہ کے ساتھ دل لگا کے تو دیکھو اللہ کی محبت کو اپنا کے تو دیکھو اللہ پاک تمہیں وہ وہ عطا فرمائے کہ جو ہمارے ذہن و قمان میں بھی نہیں ہوتا وہ چودہ پندہ سال کی عمر کے لڑکے کی کیا عمر ہوتی ہے نوجوان ہوتا ہے وہ اس لڑکے کو اللہ نے اتنی روحانی عطا فرمائے کہ پوری ریایہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو تو آج کے نوجوانوں کے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ صحیح مانے اللہ کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اس کو قبول فرمائے